خمار بیتے رکھی رہے یونکے رنسکو جیوندے رہو تے وسطے رہو تے خوش رہو تے عباد رہو میں آج گل کرنی ہے خمار سیریل کے اوپر جو پاکستان میں اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے ایون کے ایڈیا میں بھی ٹرینڈ کر رہا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے تو عشق مرشد کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی کو آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا چل چوٹا عشق مرشد میں میں نے ایک چھوٹی سی مائنر سی جو چیز مجھے اچھی نہیں لگی میرا حق ہے میں اس پر بات کرتا میں نے وہ بات کی اوپرال وہ ڈراما بھی بہت اچھا ہے میں اس کے اوپر پارٹ ٹو بناوں گا انشاءاللہ اپنی ویڈیو کا یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں لیکن آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے خمار یار خمار کا نام ہی میں کہتا ہوں چٹکارے دار کیا بات ہے خمار کی جس شخص کو کسی چیز کا خمار چڑ جائے اس کا کوئی متبادل ہے اس کی تو کورا ہے اور اس پر کائنات ہی ساری وہی بن جاتی ہے کہ جو اس کا خمار ہوتا ہے کیا بات ہے چھپ کر بے خدتے اس میں جو اچھی چیز مجھے لگی جو اسی کا اوپوزٹ تھی عشق مرشد میں وہ یہ تھا کہ ایک بین کا نیگٹیو کردار دکھایا گیا ہے اپنے بھائی کے متعلق تو اس میں آپ دیکھیں کہ خمار میں ایک بین کا جو کہ نیلم منیر ہے اس کا کردار دکھایا گیا پوزٹیو اپنے بھائی کے لیے اپنی فیملی کے لیے کہ وہ کتنی سیریس ہے ان کو لے کر تو یہ چیز مجھے اچھی لگی کیونکہ بھائی میں بینوں سے پیار کرتا ہوں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر میری بین کوئی نہیں ہے اس وجہ سے بینوں سے پیار کرتا ہوں اور میری ایک ہی بین تھی وہ دنیا سے چلی گئی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی اس وجہ سے جو بینوں کے خلاف جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے چاہے اس کے جتنی مرضی کوئی سائڈ لینے والا ہونا میں اس کے اگیسٹ ہی جاتا ہوں کیونکہ مجھے بینیں بہت پیاری لگتی ہیں اور بینیں اور بیٹیوں تو ہوتی ہی پیاری ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ جو اس کی ایک چیز مجھے اچھی لگی اس خمار ڈرامے کی وہ تھا اس کا تھیم سانگ تھیم سانگ اس کا جو طرح مصرہ ہے جو پہلا مصرہ ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اور اس کا جو انہوں نے ہر شعر میں اس کو ایکسپلین کیا ہے اسی لفظ کو اسی معنی کو تو میرے حساب سے میں اپریشیٹ کروں گا جو لکھنے والا رائٹر ہے اور اس کے بعد ڈراما دیکھتے ہوئے جب میں اس کی پہلی قسط دیکھ رہا تھا تو پہلی قسط میں یہ ایک سین ایسا آیا جس کو دیکھنے کے بعد میرے موہ سے بے سخت نکلا تو وہ سین تھا جب نیلا منیر لے کے آتی ہے چائے اور اپنے بھائی کو کہتی ہے بھائی بھائی میں چائے دینے آئی ہوں تو وہ آگے سے دیکھتا ہے پھر اس کو لڑکا کیا نام ہے اس کا اور وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور وہاں پہ تھیم سانگ چلتا ہے کیا زبردست کریشن ہے ویلڈ اور دوسری جو اچھی چیز اس میں دکھائی گئی ہے کہ ایک امیر لڑکے کا کس طریقے سے جو اپنی اوقات کو نہیں بولا جو بچپن میں جس طریقے سے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے وہ ویسے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور اسی طرح کی کیاٹیگری کو پسند کرتا ہے جبکہ اس کے پیرٹس ایک امیر زادے بن چکے ہیں اور ان کا ایک وہ خود کو کہتے ہیں ہم رائل فیملی سے ہیں تو وہ اپنے اصلیت کو وہ شخص نے بولا یہ بہت اچھی چیز ہے یہ دکھانی چاہیے اور محبت کے لیے تو انسان دریاں پار کر کے چلا جاتا ہے ندیاں پار ہو جاتی ہیں تو محبت تو اس سے تو خوبصورے چیز کائنات میں ہے اور ہے کوئی تو اوورال میں اس کی تقریباً سات آٹھ اپیسیٹ دیکھ چکا ہوں ٹوڈل دس ہوئی ہیں ابھی تو بارل بہت اچھا سیریل ہے بہت اچھا ڈرامہ ہے وہ مارے گھر میں بھی دیکھا جاتا ہے میں بھی اس کو روٹین سے دیکھتا ہوں اب اور عشق مرشد بھی اچھا ڈرامہ ہے اس کی بھی میں انشاءاللہ پار ٹو پہ اس کا بتاؤں گا کہ اس میں ایسی کیا چیز آئی ہے پوزیٹیو جو بیان کرنی چاہیے اور آپ جس طریقے سے میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں دن بہ دن ما شاءاللہ اس کے ویوز بڑھ رہے ہیں سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ مسکراتا رہے خوش رکھے عباد رکھے ترو تازہ رہے ہیں اپنی محبت کو پاتے رہے ہیں خمار آپ کے اوپر چڑھتا رہے ہیں عشق کا اور دیوانہ ہوا رہا ہے آپ اپنی زندگی گزارتے جائیں تو ختم کرتے ہیں آج کا ویلوگ یہیں پر اور کل ملتے ہیں کسے نئے ٹاپک میں نئے ویلوگ میں تو اللہ حافظ